اسلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قدری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رضا اوفیشل یوٹیوب چینل تو جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتائی تھی صحاب بھائی کے بارے میں کچھ جان کری دیکھیں ابھی ابھی خبر ملی ہے کہ رات صحاب بھائی ایک مسجد رکے ہوئے تھے گزرات سے نکل کر ایک شہر آتا ہے جہاں پر ہم اس کا نام آپ کو اگلے اپ ڈیٹ میں بتا دیں گے تو اسی سہر کی مسجد میں رات صحاب بھائی رکے ہوئے تھے اور اس وقت صحاب بھائی جو ہے بہت تیجی کے ساتھ میں راجستان کی طرف کو روا دوا ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے صحاب بھائی کا اللہ توارک بتالہ سفر آسان فرمائے تو چلیے مولانا کے ذریعے سنتے ہیں پھر صحاب بھائی کے بارے میں کچھ اور تھوڑی سی بات جس میں کہ آپ کا سن کر دل خوش ہو جائے گا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے سنتے ہیں ان کو دات دینی چاہیے اور ایسی مائی مبارک بات کے لائک ہیں کہ جن کے بچے اتنے نیک ہیں جوانی کے عالم میں کہ ایسے پلوٹ فوم جو سوشل میڈیا کا ملا ہو موبائل کا دور ملا ہو نوجوان مطلب کیا ہے باہیات کی طرف جا رہی ہیں نوجوان وہ شہاب چطر اللہ اکبر اللہ کے گھر کا تواف کرنے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہے ہمارے ایک دوست ہے حضرت مولانا ظلف قاروسین صاحب قبلہ رزوی انہوں نے مجھے میرے پاس ایک مطلب کیا ہے بہار شریعت سے مطلب کیا ہے ایک مسئلہ مجھ تک پہنچایا میں ان کا شکر گزار ہوں اس لئے کہ فون کافی آ رہے ہیں ایک مطلب کیا ہے گجلاس سے فون آیا محسن بھائی اور ہمارے پاس جو فون کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا اب فون نہ کریں سلمان رضا اوفیشیل پر جو ہے مطلب کیا ہے ہم نے بات کی محسن بھائی سے اور ہماری تقریباً بارہ منٹ کی بات چیتی ہم نے ان دلائل بھی دیئے ان کی بات کو بھی سنا دو حدیثیں جو سرکار نے منع کیا عورت کو پیدل حج کرنے سے منع کیا ایک بزرگ کو پیدل حج کرنے سے منع کیا میں نے ان کو سمجھایا خیر محسن بھائی نے مان لیا میں سلمان بھائی نے اس کو ڈال دیا اس کو سنے تو باقی جو ہے آپ کو مطلب کیا ہے نئی اپڈیٹ ملتے رہے گی نازم رضا اوفیشیل وہ میرا پرسنلی چینل ہے اس کو بھی مطلب کیا آپ جائیں اس سے بھی مطلب آپ کو ملے گی معلومات شہاب چطر صاحب اس کے حوالے آنے والا محرم گھڑائی میں انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اچھی اچھی اپڈیٹ آپ تک بوجھائیں گے بارحال میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہاب چطر صاحب کا یہ عمل قابل ستائش عمل ہے اچھا عمل ہے اس کو سراحنا چاہیے حصیدانی ملت اسلامیہ اس میں چند پہلو آئے ایک تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ریاہ کاری ہے تو یہ ریاہ کاری نہیں اس لئے کہ اہلِ علم حضرات اس وقت بھی میرے پاس بیٹی مفتی ظنیمان صاحب قدل منظری صاحب ہیں ظلفقار بھائی ہیں یہ دیکھئے یہ ریاہ کا جو تعلق ہوتا وہ دلشہ ہوتا اور دل کے لئے علامہ مفتی احمد یارخہ نعیمی فرماتے ہیں کہ دل کو جاننے کے لئے کوئی ایسا آلہ نہ بنا کہ دل کو بتا دے کہ اس کے دل میں اس وقت یہ چلا اور ریاہ کا جو تعلق ہوتا حضرت وہ دنشہ ہوتا تو ظاہر سے بات ہے بھائی شہاب چطور صاحب کا دل تو آپ جاچ نہیں سکتے کہ دل میں کیا چلا تو ریاہ کو آپ کہنی سکتے ریاہ کار کہنا آسان نہیں کسی کو بھی آپ خدا رہا کسی کو ریاہ کار نہ کریں جہاب چطور صاحب نے تو بالکل صاف کر دی میں اس لئے جا رہا ہوں تاکہ لوگ اللہ کے گھر میں آنا سیکھیں میرا پیدل حج کرد دیکھ کر کے لوگ اللہ کے گھر میں آنا سیکھیں ایک بات دوسری بات یہ میں کہہ رہا عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ جھولا اٹھا کے آپ سمجھ گئے ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں چوکیدار ہیں ہم کو جھولا اٹھا کے نکل لیں گے کوئی وہ جھولا نہیں ہے تو ایک منطری صاحب نے ہمارے ایک مطلب کیا ہے وزیر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ چوکیدار صاحب ہم آپ کے جھولی کو چیک کریں گے یہ جھولی میں کیا کیا ہے ایسے ہی آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا تو شیاب چطور صاحب نے جھولا نہیں اٹھا ہے کہ چل دیکھا جا رہے ہیں حج کرنا جا رہے ہیں شیاب چطور صاحب نے آٹھ مہینہ اس کے ٹریننگ کی وہ پیدل چلے پھر وہ کہتے ہیں میں تین سال تک مرکزی وزیر اور وزیر خارجہ بیدیش منطری میں نے ان لوگوں کے دروازوں کے چوکھٹوں کے چکر کاٹے ہیں تین سال تک کرلا کے اس جوہ سال نے اس نوجوان نے یہ مطلب کیا مرکزی وزیر وزیر خارجہ کے دروازوں پر گئے چکر کاٹے تب جا کر کے پاکستان ایران ایراق کوئیت اور سعودیہ عربیہ مکہ شریف مدینہ شریف میں داخل ہونے کی وزیر ملی ہے آپ کہتے ہیں کیا ہوگا یار آپ پیدل حج کرنا کوئی آسان بات ہے نہیں ہمارے مولانا زلفقار صاحب نے ہمیں وہ مسئلہ ہم تک پہنچایا پارے شریعت میں کہ پیدل حج کرنا یہ سواری پر حج کرنے سے افضل ہے پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے لوگ کہت ہم نے کہا کہ امام حسن نے پچیس حج پیدل کیے امام حسن نے پچیس حج درہ حالہ کہ آپ کے ساتھ ساتھ عالی قسم کے اونٹ ہوتے تھے تو کیا یہ حدیث اللہ کے رسول کی نواسہ رسول کے سامنے نہیں تھی کہ ان کے نانا نے منع کیا عورت کو پیدل جانے سے بزرگ کو پیدل جانے سے امام حسن تو ان نانا اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندوں پر سواری کرتے تھے بھلا امام حسن سے زیادہ کون جان سکتے ہیں شریعت کو کوئی نہیں جان سکتا امام حسن سے زیادہ وہ امام حسن پیدل پچیس حج کیے اللہ اگر پیدل گئے لوگ کہتے وہ کہاں سے گئے وہ مدینے سے مکہ گئے اور یہ نوجوان کیرل سے مطلب کیا ہے مکہ جا رہا آٹھ ہزار کلومیٹر میں نے کہا یار عجیب حال ہے تمہارا اعتراض ہی تمہارا جواب ہے آپ کا اعتراض ہی آپ کا جواب ہے میں نے کہا آپ نے کیا کہا کہ عورت کو روکا اس عورت کو کہاں سے روکا تھا ارے بولیے مدینے سے مکہ کو روکا بزرگ کو کہاں سے روکا اس کو وہی سے روکا جہاں سے امام حسن گئے نبی نے روکا امام حسن وہاں سے گئے کیا مطلب جس آیت سے آپ استدلال کرتے ہیں اسی آیت سے یہ فقیر استدلال کرتا آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسط کے مطابق تو وہ جو عورت جا رہی تھی نا اس کی وسط کے مطابق پیدل حج کرنا نہیں تھا وہ جو بزرگ جا رہا تھا جس کو دو پکڑ کے جارے لے کر کے جا رہے تھے اس نے نظر مانی منت مانی تھی اس کی وسط میں نہیں تھا سمجھ جس کی وسط میں نہیں ان کی وسط میں نہیں تھا اللہ کے نبی نے منع کیا اور جس کی وسط میں ہے وہ جا سکتا ہے اور اس کے لئے پیدل حج کرنا افضل ہے جس کی وسط میں شیحاب چطر صاحب کی وسط میں اس نوجوان کی وسط میں آپ کا جس سے استدلال اس سے ہمارا استدلال عزیزان ملتی سلامیہ شیحاب چطر صاحب نے تین سال چکر کٹے دروازو پہ وہ انہوں نے اپنی جوتے کس لیے اور تب جا کر کہ ان کو ویزا ملی ویزا ان کو ملی اب ویزا ملی ہے تو ان کی جان پہ کوئی ہلاکت نہیں وہ جہاں جاتے ہیں ان کو پرشاشن مدد دیتا ہے ایمبولینس ان کے ساتھ چلتی ہے جان پہ کوئی ظلم نہیں ہے وہ دور اور تھا جو اللہ کے نبی نے منع کیا یہ دور اور ہے اب سہولتیں بہت ہیں ایسی کوئی دقیقت نہیں ہے ہاں اگر کوئی شیحاب چطر کی شکل میں کوئی بزرگ جائے نہیں جانا چاہیے کوئی عورت جائے ہم بھی کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے لیکن شیحاب چطر صاحب کی وسط میں وہ جائے اچھا عمل ہے اس سے نقصان کیا آپ کو پروبلم کیا آپ کو سمسے کیا بتائیں کھل کے بتائیں آپ کو پریشانی کیا تو میں بتاتا ہوں آپ کو پروبلم کچھ نہیں ہے اس سے حج کی فرضیت اجاگر ہو رہی ہے کتنے لوگ حج کو جاتے تھے کہاں استقبال ہوتے تھے کہاں لوگ اتنا ان کا دیدار کرنے آتے تھے کہاں ان کی ایک جھلک دیکھنے آتے تھے کہاں ان کے اوپر پھول برسائے جاتے تھے کہاں ان کے راستے میں پھول بچھائے جاتے تھے پھول تو پھول اللہ اکبر اس شاقان مصطفیہ اس نجوان کے راستے میں دل بچھانے کے لئے تھے یار ہے اس سے حج کی فرضیت اجاگر ہوئی ہے جو لوگ حج کرنے کے ارادے نہیں رکھتے تھے ان کے بھی ارادے بنتے چلے گئے اللہ اکبر تو اس سے نقصان نہیں ہے اس سے فائدہ ہے نقصان نہیں ہے اس سے فائدہ ہے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں آپ اچھی نظر سے دیکھیں تو آپ کو اچھا ہی نظر آئے گی آپ بری نظر سے دیکھیں آپ کو برا ہی نظر آئے گی ہم تو اہل محبت ہیں ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ایک مثالہ میں آپ کو دیتا ہوں ایک بچہ ہے کالا ہے کلوٹا ہے آنکھ سے آنکھ بھی اچھی نہیں ہے پست قد ہے وہ ایک بھینگا ہے اچھا نہیں ہے وہ شکل اچھی نہیں ہے اس کی اور رنگ روپ اچھا نہیں ہے پست قد کا ہے تو بستے والے کے کہتے ہیں گٹا ہے گٹوا ہے یہ ہے وہ ہے کالا ہے کلوٹا ہے تمام اس میں ایب وحی پہ اس کی ماں اس کو کیا کہتی ہے میرا سونا میرا لال میرا ہیرا اب اس کی ماں سے آپ کہیں نا کہ تیرا بیٹا تو کالا کلوٹا ہے تیرا بیٹا تو گورا نہیں ہے تو اس کو بھورا کہہ رہی ہے تو اس کو سونا کہہ رہی ہے تو ماں کہے گی صاحب اس ماں نے اس کو نو مہینہ پیٹ میں رکھا ہے اپنا خون جگر پلایا ہے اس ماں نے اس کے اللہ اکبر اس کی خاطر خود گیلے پہ سوکے اسے سینے پہ سولایا ہے تم نے اپنی اپنی نگاہوں سے دیکھا تو میرا بیٹا کالا نظر آیا کلوٹا نظر آیا پستقد نظر آیا بھینگا نظر آیا عیبدار نظر آیا کاش ماں کی نظر سے دیکھا ہوتا تو میرے بچے میں عیب نہیں میرا بچہ آپ کو سونا نظر آتا وہ کہانا کہ دل لگی پیار سے تو پری جیسی چیز بھی مان نظر آتی ہے دیہت کی بولی ہے کہ اگر دیوار سے محبت ہو جائے تو اب پریب کو بھی لات مار دیتا وہ دیوار کے درشن کرتا ہے ہم تو اہل محبت ہیں شہاب چطور صاحب اللہ آپ کے اس سفر کو اسانی کے ساتھ پورا کرے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے بس ناظرین میں بات ختم کرتا ہوں شہاب چطور صاحب نے یہ مطلب کیا ہے ویزا لے لیا ہے وہ پیدل جا رہے ہیں اللہ اسانی عطا فرمائے اب وہ حج کونسا کریں گے حج کریں گے سن دوہزار تئیس کا اور ابھی جو ان کی کاروائی کاروائی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ وہ وہاں جائیں گے جانے کے بعد وہ دوہزار تئیس کے حج کے لیے درخواست دائر کریں گے پھر ان کی درخواست لگے گی وہ منظور آئے گی اور وہ پرنس بھی جو ہے میں نے سنا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی شہاب چطور کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ اکبر وہ دبائی جائیں گے وہاں کے شیخ ان کا استقبال کریں گے وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں جانے سے پہلے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں اور یہی تو اللہ کا پیار ہے یہی تو اللہ کی مدد اسی کو کہتے ہیں غیبی مدد اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اسے خیال بھی نہ گمان بھی نہ ہو وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ان کی مدد ہو رہی ہے تو وہ تئیس کا حج کریں گے درخواست دائر کریں گے اور ان کا حج ہوگا عزیزان ملتی سلامیہ اللہ تعالیٰ شہاب چطور صاحب کے اس عمل کو قبول فرمائے بھٹکے نوجوانوں کے لیے مشعل را بنائیں ملیں گے پھر نئے ایک پیغم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ